مولانا محمود الحسن نے اپنی عملی زندگی کے آواز ہی میں تیہ کر لیا تھا کہ ہم انگریزوں کو اپنے ملک سے نکال کر رہیں گے اسی مقصد کے تحت وہ آخر دم تک جدو جہت کرتے رہے انہوں نے برطانیوی حکومت کا تختہ پلٹنے کی خاطر مسلح انقلاب کا منصوبہ بنایا اس مہم میں ان کا ساتھ دینے کے لیے مولانا عبیداللہ سندھی اور مولانا محمد میاں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی انہوں نے اپنے شاگرد مولانا عبیداللہ سندھی کو کابل بھیجا تاکہ وہ افغانستان اور آزاد قبائل سے ترکوں کے لیے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرے اور خود مولانا حجاز روانہ ہوئے اس وقت ترکوں کی طرف سے غالب پاشا حجاز کے گورنر تھے مولانا نے ان سے جو تحریریں حاصل کی ان میں ہندوستان کو آزاد کروانے کے منصوبوں اور فوجی کاروائیوں کا ذکر تھا غالب پاشا کی تحریر میں ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے برطانیہ کے خلاف جہاد کا اعلان تھا جس میں ترکی نے شرکت کا یقین دلایا تھا مولانا نے ان تمام پیغامات کو ایک ریشمی کپڑے پر نکل کیا اور ایک صندوق میں رکھ کر ہندوستان بھیج دیا اس لیے تحریر کے پیغامات بھیجوانے کے لیے ریشمی کپڑے کے ٹکڑے استعمال کیے گئے تھے اسی لیے یہ تحریر ریشمی رمال تحریر کہلائی اس کا مقصد آزادی کے لیے کی جانے والی کوششوں کو انگریزوں سے چھپائے رکھنا تھا اسی کے ساتھ انگریزوں کے خلاف مدد حاصل کرنا بھی ایک مقصد تھا